بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخه ومن نفثه ومن حمزه ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم و نفعنی و ایاکم بالذکر الحکیم ابھی اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد آپ نے جس آیت مبارکہ کا ذکر سنا یہ آیت مبارکہ سورة الفاتحہ کے وست کی بالکل میڈل میں آیت ہے درمیانی آیت اس آیت پر جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر سے اس بات کو دہرائیں گے اور کچھ ہو سکتا ہے اس میں نئی باتیں بھی انشاءاللہ آ جائیں کہ سورة فاتحہ جو ہے اس وقت اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بالکل مبالغہ نہیں ہوگا یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے فاتحہ میں دین کے مقاصد کا خلاصہ آپ کو ملے گا جسے کہتے ہیں نا اوبجیکٹیوز آف دی ریلیجن یا اوبجیکٹیوز آف فیث اس کا آپ کو ایک خلاصہ سمری ملے گی اور اس بات یہ جو میں نے ابھی دعویٰ کیا یہ اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت سب سے بڑا تو یہ ہے کہ اس کو میں اور آپ روزانہ ہر نماز میں دہراریں ٹھیک ہے اور اب یہ دہرانہ جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی سمجھ میں آجے گی کہ یہ دین کے مقاصد کا اگر اس میں خلاصہ ہے اور اس کو دھرائی جا رہا ہے وہ کیوں دھرائی جا رہا ہے اس کے پیچھے مسلحت کیا ہے یہ بات بھی ابھی ہمیں سمجھ میں آجے گی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پھر ایک چیز ہوتی ہے ایک ریفرنس کی آرگیمنٹ جسے کہتے ہیں نا کوئی بندہ بات کے لئے کہتے ہیں آپ اپنی بات کا لبے لباب ہمیں سمجھا دیں آپ اپنی بات کا پورا جو مین پوائنٹ ہے نا جسے کہتے ہیں نا اصل پوری بات کا خلاصہ مقصد وہ آپ ہمیں سمجھا دیں تو ہم باقی تفصیلیں جو آپ بعد میں دیکھ لیں گے تو یہ ایک اللہ تعالی جو ہے نا خدا باری تعالی اللہ جو ہے نا وہ ہمارا مالک ہے خالق ہے ہمارا وہ پیدا کرنے والا ہے وہ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اور ہماری کمیوں کو خامیوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے اچھی یہ بھی چیزوں کو جانتا ہے کہ ہمارے سٹرنٹس کیا ہیں ہماری چیزیں کون سی اچھی چیزیں ہیں جس میں ہم سٹرانگ ہیں مضبوط ہیں تو وہ اس نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ جو ایک عام انسان ہے نا بلکہ عام انسان خاص ہر بندہ ہی وہ قرآن کے جو تفصیلی سبجیکٹس ہیں نا موضوعات ان ساری باتوں کا نا ایک سمری جوتی ہے نا مختصر خلاصہ وہ اسے روزانہ اس کو روائز کر لے روزانہ اس کے دماغ میں پکا ہو جائے تاکہ وہ اس کی روحانی بنیاد وہ منیمم کم از کم اس کو رہے تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آیا ہے اس دنیا کا مقصد کیا ہے اس دین کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ مقاصد کیا ہے صحیح جو دین کا محاصل ہے یا دین کا جو جو اصل وہ ہے نا کرکس وہ جسے کہتے ہیں نا کرکس آف دا انٹائر ریلیجن وہ کیا چیز ہیں وہ چیزیں یہ ہیں یا جسے کہتے ہیں ہمارا تارگٹ جو ہونا چاہیے ہمارا گول ایک ہر مسلمان کا ہر انسان کا ہر آدمی کا جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی سوچے ان باتوں کو تو وہ کیا ہے اس پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے ایک رب ہے ایک بنانے والا ہے اس کی اس کی منجمنٹ ہے وہ بنا چکا ہے یہ سب کچھ اس نے ہمارے لئے بنایا اور اس وقت بھی مسلسل کچھ چیزیں بنتی رہتی ہیں ٹوٹتی رہتی ہیں اور اس کی جو ہے نا میکنگ اس کے ساتھ ساتھ اس کی منجمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے یعنی کہ اس میں ہمیں اس کے بارے میں کون ہے وہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے کیا کیا وہ کر رہا ہے اس کا صحیح تصور جو نہ وہ ہمیں ہونا بہت ضروری ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہمیں اس کا صحیح پتا ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کا تصور غلط ہونے سے ہی ان کے پورا پورا ریلیجن ان کی پوری پوری جو بیس ہے نا وہ ساری خراب ہوئی ٹھیک ہے دوسری چیز کہ جسے کہتے ہیں نا cause and effect ہر چیز کی ایک تاثیر ہے بالکل جیسے آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کٹیں گے آپ پھالوں کے درخت پودے لگائیں گے تو آپ کو پھالی ملیں گے ہر چیز کی جیسے نیچر میں ایک سسٹم چال رہا ہے نا بالکل اسی طرح اسی نیچر کا میں اور آپ حصہ ہیں آپ جو کریں گے اس کا آپ کو نتیجہ ملے گا اچھا برا اس دنیا میں ہر ایک کے ساتھ کچھ اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا بعض دفعہ اچھا برا جو ہوتا ہے وہ آپ کے بالکل اختیار میں بھی نہیں ہوتا اس کو بھی سمجھنا کہ یہ بھی ہمارا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ultimate جو گول ہے نا جس طرح سے ہم نیچر کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ جو بوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے اسی طرح مجھے آپ کو بالکل جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم نے اچھا ہی کرنا ہے خود بھی اچھے کام کرنے تو اچھے اچھی پرادکٹ اچھے فائدے ہمیں ملیں گے تیسری چیز کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح آپ بالکل ایسے نیچر میں ایک سسٹم چلا رہا ہے اس نے بنایا ہے جو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو بوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ اچھے کام کریں یا برے کام کریں اور اس کا ہمیں ریوارڈ نہ ملے اس کا ہمیں صلح نہ ملے کیونکہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ ہونا نہیں ہے پوری طرح دنیا میں کسی کو اس کی نہ تو نیکی کا صحیح ریوارڈ ملتا ہے اور جو برے کرنے والے ہیں ان کو جتنا مرضی آپ کارما بتا دیں کرم بتا دیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی جیسے ہم ایک برائی کی بہت بڑی مثال لیتے ہیں ہٹلر آج اگر ہٹلر پکڑا بھی جائے تو ہٹلر کی ایک جان ہے ایک کو پھانسی لگے گی کیا وہ لاکھوں کروڑوں انسان جن کی جانیں اس کی وجہ سے ضائع ہوئیں چاہے وہ اس کے اپنے تھے یا دوسرے ملکوں کے قوموں کے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا دوسرے مذاہب کے لوگوں کا تو ایک اس لیے ایک جگہ ایسی ہے ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ جگہ یہاں نہیں ہے وہ جگہ ہماری ایک اگلی دنیا جہاں پہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی ہم اچھا برا کریں گے اس کا ہمیں آگے ریوارڈ ملے گا اور اس کے بعد چوتھی چیز جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی کہ ہمارا خالق کون ہے مالک کون ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہمیں ناکامی اور کامیابی کی پہچان اور اس کا صحیح راستہ چننا ہے یہ بھی ہمارا ایک لائف ٹائم ایک گول ہوتا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے مقصد ہونا چاہیے ہمارا کہ یہی دین کا اوبجیکٹیو ہے کہ مجھے آپ کو صحیح راستہ دکھا دے ہماری مدد کرے کہ ہمیں وہ صحیح راستہ جو ہے نا جس سے ہمیں یا کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی یا فیلئر ہوگی یا سکسس ہوگی اور اس راستے کو کیسے چننا ہے اس کا چناؤ وہ چوز ہم نے کیسے کرنا وہ راستہ یہ ہے چوتھا بڑا اوبجیکٹیو اور سب سے بڑی پانچوائے اوبجیکٹیو یہ سارے کے سارے آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے کہ پھر آپ کو بار بار مثالیں دی جائیں گی سیکسس اور فیلئر کی قرآن میں جگہ جگہ تاکہ آپ کے سامنے ایک سیمپل بھی آجائے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا کو صحیح سمجھا خدا کو صحیح مانا اس کی قوالٹیز اس کے اٹریبیوٹس کو اس کی صفات کو صحیح مانا تو ان کے ساتھ یہ ہوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے یہ نتیجے پائے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آخرت میں یہ ہوگا اچھا ہوگا یا برا ہوگا یا depending on what they did اور اس کے بعد یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے صحیح راستے چنے اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے یہ چاروں چیزیں ان کی آپ کو ایک case study نمبر 5 element کے اندر آپ کو مل جاتی یہ ہیں چار پانچ objectives جو کہ آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی اس کا خلاصہ نظر آتا ہے اور چونکہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ تھی قرآن کا خلاصہ ہم نے بتائی اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کا بھی ایک خلاصہ ہے اس سورت کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ہے یہ آیت ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا انٹرمیشن ہے بالکل ایک middle point ہے median ہے یہاں پہ ایک بہت اہم ہمیں بریک لینی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کیوں یہ میرا اپنا claim نہیں ہے یہ claim تو بہت بڑا claim ہے اور یہ اصل میں اللہ کے نبی نے ہمیں خود بتایا ہے اور حدیث قدسی میں بتایا ہے آپ اس کو سن چکے ہیں اسی حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کو دوبارہ یاد کراؤں گا جو آپ پیچھے سن چکے ہیں صحیح حدیث ہے authentic ہے مسلم بخاری بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی ٹھیک ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے ولی عبدی مصال اور اس میں جو میرا بندے کا حصہ ہے اس میں وہ جو مانگے گا اس کو ملے گا آپ غور کریں کہ اس چوتھی آیت سے پہلے کیا ہو رہا تھا آپ رب سے باتیں کر رہے تھے رب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے آپ اپنے رب کے بارے میں اپنے خالق مالک کے بارے میں آپ باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ آپ نے باتیں کی اس کے بارے میں اس کے بعد کیا ہوا اور وہ اس کے بارے میں باتیں تھی نا تو جیسے وہ حدیث کے رفض ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان اس کو آدھا آدھا کر دیا آدھا حصہ رب کے بارے میں باتیں ہیں اور نمبر چار کے بعد پانچ چھ سات نیچے جو ہے آپ رب سے باتیں کر رہے ہیں آپ اپنے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ اپنے بارے میں کرتے ہیں پھر آپ اپنے کیس کھول لیتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے ہدایت بھی چاہیے کیسی ہدایت چاہیے کس طرف چاہیے کیوں چاہیے آپ وہ سارا معاملہ جو ہے اپنا بات میں کھولتے ہیں مگر اس نمبر چار میں جو ہے نا اس کا سمجھیں ایک میڈین ہے اس کا ایک میڈل پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آکے آپ سمجھیں کہ دونوں طرف کی بات کو سمیٹ رہیں یہ سورة الفاتحہ کا خلاصہ ہے یہ ایک آیت یعنی اس ایک آیت میں پوری سورة فاتحہ بھی آپ کو ملے گی اس ایک آیت میں جس طرح پورے قرآن کی جو ہے نا ایک تصویر وہ سورة فاتحہ ہے قرآن کی تصویر کیا ہے سورة فاتحہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ایک آیت میں پوری سورة فاتحہ کی تصویر ہے اللہ اکبر تو یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات بتا دوں کہ یہ آیت کو کوئی معمولی آیت نہ سمجھے ہم تو بس روزانہ پڑ پڑ کے اس کو نکل جاتے ہیں اور اب تو مسلمان جو ہیں بالکل کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو میں اس کے لئے آپ کو ایک مثال دوں گا ایک بہت بڑے عالم اسلام گزریں ان کا میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کی سمجھے کہ قرون وستہ جو میڈل ایجز تھے اسلام کے جو پیک کا جو ٹائم تھا اس زمانے کی شخصیت ہے امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ یہ لیٹ تھرٹین سینچری جو ہے بارہ سو اکانوے بانوے سے لے کے تیرہ سو پچاس تک کی ہے اور انہوں نے اس پر نا سورہ فاتحہ کی اس ایک آیت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اس کا ذرا نام سنیے آپ اور یہ شخصیت کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے ان کو سٹار آف اسلام مانا جاتا ہے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں تو یہ ہے جی مدارج السالکین بین منازلی ایاک نعبدو و ایاک نستعین مدارج السالکین بین منازلی ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین پہ تین جلدوں پر محیط تھری والیمز کی کتاب جس میں عبادت کا ایک ایک پہلو کہ عبادت ہوتی کیا ہے معبود کون ہوتا ہے عابد کون ہوتا ہے ان کے درجے پھر وہ کیسے کیسے لیولز ہیں ان کے کون کیسے کیسے آگے سے آگے جاتا ہے اور جو ہنا پھر استعانہ کیا چیز ہے یہ سلسلہ چلتا ہی جاتا ہے چلتا ہی جاتا ہے یہ ایک ہزار صفحے پر محیط ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو کی جو پارٹ بھی ہے نا اس اگلے حصے میں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا سمجھیں ان گفتگو کا اور بھی بہت سارے جو محققین گزریں اس کا ایک نا خلاصہ سن چکے اگلا خلاصہ وہ ہوگا اور بس یہ سمجھیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا یہ یقین مانے میں انتہائی اختصار سے بات کر رہا ہوں اور دیکھیں ہم ابھی تک صرف یاکن عبدو و یاکن استعین کے صرف تعارف تک یہ بھی پہنچیں تو بس یہ سمجھیں ایک سمندر ہے خزانہ ہے آپ جتنا سمیٹتے جائیں گے اتنا ہی اس میں مزہ ہی مزہ ہے فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں جو بھی جتنی منہ باتیں آپ کو بتائی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے فائدے کی نہ ہو میرے آپ کے فائدے کی نہ ہو سب میں ہمارا دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالی واللہ عالم